اسلام علیکم فرنڈز خیلی ہم سب دوست امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ اپنے اللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو آج اس ویڈیو میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے فرنڈز وہ یہ ہے کہ کچھ میرے بھائی جو تھے انہوں نے مجھے کومنٹس میں جو ہے وہ میسج کیا تھا کہ ویزٹ ویزا اور جو سٹڈی ویزا ہوتا ہے ان کو بھی اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہے جتنا ورک پرمٹ کو جو ہے وہ یا ورک ویزا کو جو ہے وہ ایشو ہونے میں لگ رہا ہے تو میں نے کومنٹس میں ویسے ان کا رپلائی کر دیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کائلڈیس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا دیجئے گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ویزٹ ویزا کے اوالے سے ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں سٹڈی ویزا کے اوالے سے بھی ضرور بنا دوں گا تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ویزٹ ویزا کے اوالے سے تو ویڈیو کے ذات بڑھنے سے پہلے آپ سے اپسے درخواست ہے کہ کائلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آنے والی نیو گیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ ویڈیو کو لازمی شہد ضرور کیجئے تو فرنس بات کرتے ہیں اپنے ٹوپک کے جانب تو ویزٹ ویزا جو ہے وہ رومانیہ کا وہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ دوسرے یورپین کانٹریز کے لیے اپلائی کرتے ہیں ڈاکومنٹس بھی سیم ہوتے ہیں جس میں آپ کا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو ایک جو ہے وہ کور لیٹر ٹرائول پلین آپ نے ایک بنا کے دینا ہوتا ہے جس پہ آپ نے یہ منشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں جس کانٹری میں آپ جا رہے ہیں آپ نے وہاں پہ کون کون سے پلیسز ویزٹ کرنی ہے کس جگہ پہ کس ٹریٹ کو آپ کہاں پہ ہوں گے تاکہ اگر وہ آپ کا امیگریشن پتہ لگوانا چاہے تو وہ آپ کا کنفرن کر سکتی ہے یا آپ نے اپنے بتائے ہوئے جگہ پہ ہی ہیں مجود ہیں وہاں پہ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے مینڈاکومنٹس لگتے ہیں آپ کا پاسپورٹ لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کی وائٹ بیکراؤنڈ میں تصفیریں لگتی ہیں اگر آپ شادی شدہ تو آپ کی ایفر سے لگے گی ایم آر سے لگے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جس میں بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے سکس منٹ کی تو اس میں پاکستانی روپی جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ آپ کے اکاؤنڈ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ٹریول میڈیکل انشورنس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ تقریباً تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہو وہ انشورنس آپ نے لگانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کرونا کا سیٹیفکیر لگانا ہوتا ہے وہ جو ٹریول انشورنس ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی کرونا کی جو ہے وہ کوریج آج کل یہ کروا رہے ہیں اوورال ساری کنٹریس کروا رہے ہیں اس کے اندر ہی وہ اس کی بھی رقم میڈ کر دی جاتی ہے میڈیکل انشورنس کے اندر تو وہ آپ کسی بھی جو ہے وہ ایجنٹ وغیرہ سے بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جسٹ یہی ڈاکومنٹس کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ان کو دینے ہوتا ہے سیم ویسے ہی ہے جسے شنگن کنٹریس کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے یا دوسری یورپین کنٹریس کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے جسٹ ایک مین ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ نے رومانیا سے انویٹیشن لیٹر مگوانا ہوتا ہے آپ ایتر کسی ایجنسی سے یا گل سنگڈن سے رابطہ کریں تو وہ بھی آپ کو اورینج کروا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رومانیا کے اندر بھی کافی کمپنیز ایسی بیٹھویں ہیں جو کہ آپ کو انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتی ہیں اس کی کچھ چارجز ہوتے ہیں کچھ فیس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے ان کو پی کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد فرنڈ سے بات آتی ہے کہ کیا رومانیا جو ہے وہ ویزٹ ویزا کی جو اپوائنمنٹس ہیں اور جو وہ ویزٹ ویزا ایشو کر رہا ہے آیا اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگ رہا جتنا ورک پرمٹ ایشو ہونے میں یا ورک ویزا ایشو ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے تو فرنڈ سے بات اس طرح ہے کہ ویزٹ ویزا یا سٹڈی ویزا والوں کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگ رہا کیونکہ میرے کچھ فرنڈز تھے جنہوں نے رومانیا کے ویزٹ ویزا کے لیے امبیسیز اپوائنمنٹ لی تھی تو ان کو جو ہے وہ اپوائنمنٹ بھی جلدی مل گئی تھی تین تین چار چار ماہ کے بعد کی اپوائنمنٹ نہیں تھی بلکہ پندرہ دن بعد یا ایک منہ بعد کی اپوائنمنٹ ان کو مل گئی تھی اس کے علاوہ جو ان کا جو ویزا جو سٹیمپ ہو رہے ہیں وہ بھی میکسیمم جو ہے وہ فورٹین ڈیز ہے یعنی کہ within 14 days کے اندر آپ کا جو وہ ویزا سٹیمپ ہو کے پاسپورٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے تو جو بھائی پوچھے تھے ان کے لیے یہ ویڈیو بنا دی گئی ہے تو ملتا ہوں پھر آپ کو ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ